بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ککنگ ویڈ ملک فیملی میں ہوں مزیر ملک آپ کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ پلکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے بھرپور طریقے سے گزارے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا کرم فضل ہمیشہ آپ پر ہمیں بنائے رکھیں بیف سٹیم روست بن رہا ہے یہ کس طرح سے بنتا ہے بہت یمی ہے بہت آسان ہے ضرور ویڈیو کو فل واش کیجئے گا چلی کے آئیے ہم اس کو جڑپٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیف کو سٹیم کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان طریقے سے کریں گے ہم اتنا مزے کا یہ بنتا ہے ضرور ویڈیو کو فل واش کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے بیف لیا ہے 1.5 کجی بیف ہے اور میں نے بہت بڑے پیسیز میں نہیں لیا یہ بس اتنے نارمل سائز کے ہیں بڑے سائز میں لینا چاہتے ہیں بڑے میں بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے دو چمچ سرکا اور ایک چمچ نمک ڈال کر کھلے پانی میں ڈال کر اس کو میں نے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اور دبن اے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا ہی فریش بڑی فریش لک میں آ گیا ہے اس میں سے بلڈ اور سارا پانی وغیرہ نکل گیا ہے اور ابھی بھی میں نے اس کو سٹرینر پر رکھا ہوا اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا بلڈ نیچے نکل گیا ہے تو اب ہم اس کے مسالے ریڈی کرتے ہیں جی تو اس کے مسالے کو ریڈی کر نکلی میں نے یہاں پر ون کب دہی لے لیا ہے زیادہ دہی نہیں لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حلدی اور نمک ڈالیں گے نمک جتویس نمک ہم اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے میں ابھی فلاہر ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ نمک ہم نے جب میرینیٹ کیا تھا سرکے کے ساتھ تب بھی ڈالا تھا اور اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈ کٹی ہوئی میرچ اور ساتھ میں شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں نے ون ٹی بل سپون kişمری ٹیسپون ڈالی ہے اور دھنیا پاورڈ ڈالیں گے ہم ٹوٹ ٹیسپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیپریکر ڈال یا ہی ہوں میں ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس پیپریکا نہیں ہے تو کشمیری لال مرچ ڈال دیجئے کشمیری لال مرچ نہیں ہے تو آپ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں پاور 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 پ آپ پیسکے بھی ڈال سکتے ہیں اور بھی اس یہاں پر میں ڈال لی ہوں بسم اللہ رحمانی رحمہ ویڈیو ڈھو ٹیپل سپون کے برابر سرکا ڈال دیں گے ہم لیمن ڈال دیں سرکا ہے تو سرکا ڈال دیں لیکن ایک ہی چیز ڈال لیے گا اور ساتھ میں اس میں شامل کرنی ہوں کیچپ بسم اللہ رحمانی رحمہ ویڈیو ہم نے ڈھو ٹیپل سپون کے برابر ڈال دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو مسالہ ہے نا وہ گوشت کے ساتھ اچھی طرح سے چپک چائے گا اور اچھا سا فلیور بھی آئے گا اس کا اب اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے جی تو یہاں پر مسالے کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو اب ہم ڈال دیں گے گوشت کے اوپر اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے میں اس کو ہاتھوں سے ہی مکس کروں گے بہت سے لوگ لپس پین کے بھی کرتے ہیں یا چمل سے کر لیتے ہیں لیکن میں ہاتھوں سے ہی مکس کرتی ہوں جب بھی کرتی ہوں کیونکہ مجھے جو سکون ہاتھوں سے مکس کر کے ملتا ہے وہ مجھے ویسے نہیں مزاتا اور بعد میں بڑی سندھی سندھی سی خوشبو مسالوں کی ہاتھوں میں سے آ رہی ہوتی ہے بڑی ہی اچھی لگتی ہے تو اگر آپ چاہیں اس میں ویسے زردہ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تو یہ دیکھیں بس اس کو ہم میرینیٹ کر دیں گے اور ایک سے دو گھنٹے ہم اس کو مسٹ میرینیشن پر رکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پکاتے ہیں تو ویسے یہاں پر دھائی گھنٹے بعد میں نے اس کو نکالا ہے پیس سے تو یہ ماشرہ سے میرینیٹ ہو چکا ہے اچھی دراصلہ بہت زبردہ سی ماشرہ سے خوشبو جی تو یہاں پر ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے تو سٹیم کے لیے میں نے پانی لے لیا ایک سٹیمر لے لیا ہے پانی اتنا رکھنا ہے کہ سٹیمر کے نیچے رہے تو میں اس کو بولتی ہوں کہ یہ میرا دیسی اوون ہے تو یہاں پر میں سٹیمر کو بھی فائل شیٹ سے کور کروں گی لیکن پانی میں ہم ڈالیں گے فیلحال اس میں میں یہ کچھ سابت مسالے ڈال رہی ہوں بڑی لائچی ہے بڑی لائچی اور کالی مرچے ہیں سابت سونف ہے زیرہ ہے کڑی پتہ ہے لونگ ہیں ان کو ہم پانی میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہاں پر میں نے سٹیمر کو کور کر دیا اور ایک سراخ کر دیا جگہ جگہ پر یہاں پر آپ ہم چیک کر لیں گے یہاں پر کوئی سراخ ہوگا اس میں تھوڑے تھوڑے سے ہم نے سراخ کرنے زیادہ نہیں کرنے بس تھوڑے فاصلے پر یہاں پر یہ آپ چیک کر ستے ہیں کہ میں نے جگہ جگہ پر اس میں چھوری سے سراخ کر دی ہیں جو سٹیمر کے اپنے سراخ تھی اسی جگہ پر میں نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے ہم سارے بیف کو گوشت کو رکھتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر ہم والی آنچ پر رکھ کر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر میں نے ٹیٹ گھنٹے بعد اس کو کھولا ہے اور آپ دے سکتے ہیں اس میں سے کافی سارا جو ہم نے مکچر اس پر لگایا تھا وہ خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو چک کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحمن الرحیم آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست طریقے سے بنا ہے ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی تویز الحمدللہ ماشاءاللہ سے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اور آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ کی لوگ کتنے زبردست ہیں اور میں آپ کو یہاں سے توڑ کے بھی دکھاؤں گی یہ آپ دیکھئے اور یہ اتنا زبردست یہ ماشاءاللہ سے گلا ہوا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک کی دیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زبردست لگے گی اس کے ساتھ میں نے دہیں کی یہ آپ دیکھئے دہیں اور املی کی سوس اس کے ساتھ میں نے اس کو سرف کر رہی ہوں بہت ہی مزے دار لگتی ہے ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا اب یقین کہنے بہت ہی مزے کا ہے اور مجھ سے بلکل بھی سبب نہیں ہوگا ہو رہا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک دیجئے گا اچھے حسے سے کومنٹ کیجئے گا اور اگر میری ریسپیز اچھی لگتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکائب بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تو پلیز پیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے اور ہم سب کے ریسپ میں دھیر ساری برکت عطا فرمائیں آمین خوش رہیں خوشیاں بانٹے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لیے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو چیز مشلہ سے بہت ہی زبردست بنتی ہے لیکن اس میں آپ کا دھیر سارا پیار جو شامل ہوتا ہے اپنا بہت سا رکھیے گا خیال میرا کی جگہ انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ کسی نئی اچھی اور چٹکھارے دار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ